ترقی پذیر ممالک میں عوام پر دھونس جمع کر صرف دو نعروں سے حکمران اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں پہلا ملک کی سلامتی کے لیے میرا ہونا ضروری ہے دوسرا اہم نکتہ مذہب خطرے میں ہے یوں تو یہ فلسفہ صدیوں سے انسانوں کو انسان کا غلام بنانے کا سب سے زودہ سر نسخہ ہے ہندوستان پاکستان اس میں سرے فیرست ہیں خاص طور پر پاکستان اس میں پہلے نمبر پر ہے ایوب خان کا مارشاللہ اس کی ابتدہ ہے انیس سو پیسٹ کی جنگ اس کی انتہا ہے ملک خطرے میں تھا پھر جرنلزیا ان میں سب سے بڑے شیطان تھے قبضے کی وجہ ملک میں اسلام خطرے میں تھا پھر جرنل مشرف تشریف لائے کے ملک کی سلامتی کو خطرے درپیش ہیں خطرے کی وجہ سے مجھے حکومت سمحالنی پڑے گی یہ ان تمام ممالک میں اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک عوام میں اتنا شعور نہ آ جائے کہ وہ ان ہماکتوں کی تہہ تک نہ پہنچ جائیں ہندوستان اس معاملے میں ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے پہلے پچاس بڑھ سو کانگریس اور گاندی فلسفے نے انہیں پوری دنیا میں ایک باوقع مقام دلوایا یہاں تک کہ پورا مغرب کہنے لگا جمہوریت کی ماہ ہندوستان ہے لیکن اس کے بعد وہاں بھی مذہبی منافرت نے سر اٹھایا اور اس سرزمین پر جہاں تمام مذہب کے لوگ ایک ہزار برسوں سے اپنے اپنی نظریات اور اپنی اپنی روایات کے ساتھ ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے بی جے پی کے پلیٹ فارم سے نرندر موڈی جیسا انتہا پسند لیڈر پیدا ہو گیا جس کے عملی اعلان نے قوم کو متاثر کیا کہ ہندوستان ہندو دھرم کا سب سے قریم ملک ہے اور اس سرزمین پر راج کا حق صرف ہندووں کو ہے اور کمال یہ کہ جو غیر ہندو ہیں وہ یا تو پاکستان جلے جائیں یا ہندو مذہب اختیار کر لیں بطور وزیر اعلیٰ گجرات پہلے اس نے مسلمانوں کے قتل عام سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا پھر گزشتہ آٹھ برسوں میں حکومت کے ساتھ بابری مسجد کو شہید کر دیا ہندوستان میں شہریت کی قوانین میں تبدیلی کر کے حالیہ دہلی میں مسلمانوں کو قتل عام کرا اور پھر باپو گاندی کے قاتل کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کے بعد ہندووں کو مائل کر دیا کہ صرف میں ہی صحیح ہوں مذہب کا کارڈ اتنا متاثر کن ہوتا ہے جس کی سزا جرنل زیا کے حوالے سے ہم گزشتہ چار دہائیوں سے بھگت رہے ہیں اور اب یہی حال ہندوستان کا ہے اس کے نخصانات کیا ہوں گے وہ تو تاریخ درج کرے گی لیکن اس وقت تک ہندوستان بکھر جائے گا کہتے ہیں اورنگزیب کی جگہ اگر دارش کو حکمران ہوتا تو شاید ہندوستان میں مسلمانوں کو زوال نہیں آتا لیکن یہ ایک الگ بحث ہے پاکستان میں ایک بے عمل وزیر اعظم مدینہ کی ریاست بنانے کا نعرہ لگا رہے ہیں ہندوستان میں نرندر موڈی ہندو ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ٹرمپ امریکہ کو گورے عیسائی ملک بنانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں عوام نے بروقت بھاپ لیا اور ان کی چھٹی کر دی دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی عوام میں یہ شعور کب پیدا ہوگا کمال یہ ہے کہ امراند خان نرندر موڈی سے اپنی تمام تر مواصلت کے باوجود اسے فاشت کہتے ہیں اپنی گریبان میں جھاک کر نہیں دیکھتے کہ کس طرح پارلیمنٹ اور ٹی وی پر حملے کے علاوہ دارل حکومت میں کئی مہینوں کے دھرنے کے بعد ایک جمہوری حکومت کو الٹ کر حکومت حاصل گی جو پاکستان میں جمہوریت کے چراغ کو بجانے کے بجائے ہمیشہ کے لیے جلا کر خاکستر کر دیا اب نئی خبر یہ ہے کہ نرندر موڈی نے اپنی قوم میں اتنی بکا اور انتخابات جیتنے کے لیے بالا کورٹ پر ہوای حملے کا ڈراما رچایا یہ سب صرف 2019 کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا بلکل اسی طرح جیسے جنرل زیا نے اغوان پر روسی حملے کے بعد امریکہ آلہکار بند کر اپنی حکومت قائم کی اور اس سے بھی بڑھ کر ملک دشمنی جنرل پرویز مشرف نے کی جب نائن الیون کے بعد پاکستان کو مکمل امریکہ کے حوالے کر دیا مجھے نہیں معلوم کتنی صدیان لگیں گی کہ ہم ان ملک فروشوں کے چہروں سے نکاب ہٹا سکیں گے ایک واتس ایپ کی گفتگو لیک ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ موڈی جی کیا کھیل کھیل رہے ہیں پبلک ٹی وی کے بانی اور نب گو سوامی اور برادکاز آرڈینس ریسرچ کانسل کے سابق سربرا پارتھو داز گپتہ کے درمیان کی تمام گفتگو امام کے سامنے گزشتہ ہفتے آگئیں اینکر پورسن نے بتایا کہ نرند موڈی نے خود اس حملے کا پلان بنایا تھا گو اس کا اختتام خود بھارت کے لیے باعث شرمندگی بن گیا ہندوستان اور پاکستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اس قسم کا ایڈوینچر نہ صرف ہندوستان پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے قیامت بن سکتی ہے نرند موڈی نے نہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے ہماکت کی ہندوستان صدیوں سے تہذیب کا گہوارہ رہا ہے سونے کی چڑیا کا لقب رہا ہے قدیم روایات اور مذاہب کے ساتھ باہر سے آنے والوں کو اپنے اندر زم کرنے کی جو صلاحیت ہندوستان میں رہی ہے دنیا میں اس کے بعد صرف امریکہ میں ہی کہی جا سکتی ہے لیکن اس کی عمر صرف دھائی سو برس ہے ہندوستان میں ایک ہزار سال سے مسلمان آ کر آباد ہوتے رہے بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں مسلمان اسلام کے آوائل میں ہی تجالت اور تبلیغ کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے اور گزشتہ بارہ سو برسوں میں ہندوستان میں کوئی ہندو مسلم اختلافات دیکھنے میں نظر نہیں آتے سارے فساد یا جھگڑے دنیاوی طاقت کے حصول کے لیے ہوتے رہے پھر تین سو برسوں سے عیسائی آبادی بڑھتی گئی دھائی ہزار برسوں میں بدھا مقامی آبادی میں پیدا ہوئے پارسی اور یہودیوں کی بڑی تعداد موجود ہے ہندوستان کی تاریخ کلچر زبان اور سیاسی تنظیم میں بھی مسلمانوں کا بڑا حصہ رہا ہے لیکن قوموں کے زوال کے لیے ایک پاگل ہی کافی ہوتا ہے